السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نماز پڑھنے کا ہمارا جو مسلح ہے وہ کیسا ہونا چاہیے ایک بھائی نے مجھ سے سوال پوچھا اور انہوں نے میرے پاس کچھ فوٹوز بھی بھیجے کہ مفتی صاحب بعض دفعہ مسلح آتے ہیں جس پہ خانِ کعبہ کی تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے گمبدِ خزرہ، مسجدِ نبوی، مسجدِ حرام کی تصویریں بنی ہوئی ہوتی ہیں ایک تو یہ مسلح ہیں اور اب نئی نئی ڈیزائن کے مسلح ایسے بھی آنے لگیں کہ جس پہ بہت ساری لکیرو ٹائپ کی ڈیزائن بنی ہوئی ہوتی ہے اور بعض دفعہ لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ مسلحوں پر ایسے لکیرو کی ڈیزائنیں پڑھئی ہوئی ہوتی ہیں کہ وہ ایک مورتی کسی شکل بنی ہوئی نظر آتی ہے تو ایسے مسلحوں پر نماز پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے اور ان مسلحوں کا حکم کیا ہے تو بھائی دیکھو سیدھی سی بات تو یہ ہے کہ سادہ سیمپل مسلح آپ کا ہونا چاہیے نورمل محراب ٹائپ کی ڈیزائن بنی ہوئی مسلح پر نو پرابلم سیمپل اگر ڈیزائن بنی ہوئی ہے سیمپل کا مطلب یہ آپ ایسا مسلح خریدو جس پہ نہ تو مسجد نبوی، گمبہ دے خزرا، خانے کعبہ مسجد نبوی، مسجد حرام ان کی تصفیریں نہ بنی ہوئی ہو ٹھیک ہے آپ ایسا مسلح خریدو سیمپل مسلح خریدو بہت زیادہ لکیروں کی ڈیزائن بھی نہ بنی ہو نورمل ایک محراب ٹائپ کی ڈیزائن بنی ہو ایسا مسلح آپ خرید لو اور سیمپل خریدنا چاہو تو اور سیمپل خرید لو کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ مائنڈ کو دسٹپ تو کرتی ہیں یہ ڈیزائن چاہیں اس میں وہ مورتی والا چہرہ بن رہا ہو یا نہیں بن رہا ہو یہ الگ ٹاپک ہے بہت زیادہ لکیریں بنی ہوتی ہیں مسلح پر تو آدمی یہ سوچنے لگے کہ یہ تو ایک مورتی ٹائپ سا کوئی ڈیزائن بن رہی ہے یہ تو کوئی غیر مسلموں کی مورتی کی شکل بن رہی ہے تو بہت ساری جب لکیریں اور بنی ہوتی ہیں تو اس طرح سے جو آپ سوچو گے وہی آپ کو نظر آنے لگے گا جیسے کہ بادلوں کو دیکھتے ہیں تو جو بادلوں کو آپ جس سوچ کے ساتھ دیکھو بچپن میں ہوتا تھا نا بچے دیکھ دیکھ ہاتھی بن رہا ہے دیکھ دیکھ شیر بن رہا ہے دیکھو دیکھو کبوتر بن رہا ہے تو وہ وہی سینے بالکل کہ بہت ساری لکیروں والا مسلح ہے تو آپ جس مائنڈ سے اس کو دیکھو کہ آپ کو وہی نظر آنے لگے گا تو وہ اصل میں بہت ساری لکیریں ہوتی ہیں ہو سکتا ہے آپ میرے سے اختلاف کرو آپ بولو کہ نئی مفتی صاحب وہ تو مورتی ہی کی شکل مسلح پر بنی ہوئی ہم نے دیکھی ہے اور اس طرح کی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر بہت چلیئی تھی پہلے کہ دیکھو اس طرح کے مسلح مسلمان استعمال نہ کریں سادش ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے یہ ہو رہی ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہو سکتا ہے آپ میرے سے اختلاف کریں میری بات سے سیڈیسفائیڈ نہ ہو تو وہ الگ مسئلہ ہے لیکن میں سب کا سالوشن یہی بتاتا ہوں کہ بھئیہ سادہ مسلح لے لو آپ ہے نا حالانکہ خان کعبہ جائنماز پر بنا ہو مسجد نبوی بنا ہو تو ایسے مسلحوں پر نماز پڑھنا جائز ہے لکیروں والے مسلح ہیں اس پر بھی نماز پڑھنا جائز ہے لیکن کہیں نہ کہیں یہ مائنڈ کو ڈسٹرپ کرتے ہیں نا مال لیجئے آپ چار سال سے نماز پڑھتے آ رہے تھے کسی لکیروں والے مسلح پر جس پر لکیروں کی ڈیزائنیں بنی ہوئی ہیں بہت ساری پھولوں کی جگہ جگہ ڈیزائنیں بنی ہوئی ہیں چار سال کے بعد آپ کے مائنڈ میں آیا یا کسی نے آپ کے مائنڈ میں اللہ دیا کہ جس مسلح پر آپ نماز پڑھتے آ رہے ہو یا آ رہی ہو اس میں تو مورتی کی شکل بن رہی ہے تو آپ تو ٹینشن میں آ جاؤ گے نہ آپ سوچو کہ چار سال سے میں نماز اسی مسلح پر پڑھ رہا تھا یا سوشل میڈیا آپ نے ایسی کوئی ویڈیو دیکھ لی سمجھ رہے ہو تو مسلح سمپل رکھو مسجدوں پر بھی ہماری جو چٹائییں ہوتی ہیں جو مسلح ہوتے ہیں وہ سمپل ہونا چاہیے ٹینشن ہی نہیں کسی کسی چیز کی کیا کرنا ہے کہ مسلح پر خانے کعبہ کی تصویر بنی ہو اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے اسی خانے کعبہ کی تصویر پر بچہ آ کے بیڑھ جاتا ہے بعض دفعہ ہم بھی بے دیانی میں اور علم نہیں ہوتا بے خیالی میں اس کے اوپر بیڑھ جاتے ہیں بعض دفعہ پیر بھی ہوں کر پیر رکھ کے بھی بچے نکل جاتے ہیں ہم خود نکل جاتے ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہوتا تو ہو سکتا ہے اور ایسا ہو جاتا ہے بعض دفعہ اس لئے مسلح نماز پڑھنے کے بلکل سمپل ہونا چاہیے کلر آپ خوب اٹریکٹیو لو خوب بڑیے والا کلر لو لیکن ڈیزائن اس کی بلکل سمپل ہونا چاہیے تاکہ نماز جب آپ پڑھ رہے ہو تو ان چیزوں کی طرف آپ کا مائنڈ ہی نہ جائے سمجھ رہے ہو سمپل مسلح اکتم تو کل ملا کے ہی ہے بہرحال جو لائننگ والے مسلح ہوتے ہیں اس پر بھی نماز پڑھنا جائز ہے تصویروں والے خان کعبہ اور متبرکات کی جو تصویریں ہوتی ہیں ان تصویروں کے مسلح پر بھی نماز ہو جاتی ہے لیکن میں وہی بول رہا ہوں کہ جتنا سمپل مسلح ہوگا تو بات کے وہم شک اور تمام طرح کی جو خیالات مائنڈ میں آئیں گے اس کو لے کے ان سے آپ محفوظ رہو گے اسی لئے سمپل مسلح استعمال کرنا چاہیے اور کوئی اگر علم والا آدمی ہے میں لیجے کوئی عالم ہے کوئی مفتی ہے کوئی حافظ ہے جس کو مسائل کا علم ہے تو پھر بھائی وہ تو جانتا ہی ہے کہ مجھے کونسا مسلح کیا کرنا ہے لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ سمپل مسلح آپ استعمال کرو مجھے امید ہے کہ یہ تمام باتیں آپ کو سمجھ آگئی ہوں گی اس کے لئے پر شیئر کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ